بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویوورز دیسید علی ویسینشا وہ ویلکم سیو فرام اولین اکیڈمی آج سے ہم سیکنڈیئر انگلیش کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور سب سے پہلا ہمارا لیسن ہے ریفلیکشن آن ری اویکننگ ایسٹ باتین رسل کیوں اس لیسن کو آپ کے سامنے پہلے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس لیے کہ سٹوڈنس نے کہا کہ جو سب سے مشکل لیسن ہے اس کی ابتداء شروع میں ہونی چاہیے تو آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ریفلیکشنز جس کی میننگ ہے تھوڈس بہت ساری میننگ ہو سکتی ہیں ایک ورڈ کی ان میں سے جو ایک میننگ ہے وہ ہے خیالات تھوڈس بہی تھوڈس کس پہ آن ری اویکننگ ایسٹ دیٹ ایس اور دیٹ ووز ای مووومنٹ یہ ایک تحریک تھی دوسری سلائٹ پہ آتے ہیں جس پہ جو مصنف ہیں جو رائٹر ہیں برٹین رسل اس کے بارے میں when was he born he was born in 1872 and died in 1970 means he was the writer of 28th century eminent means well-known mathematician philosopher and famous writer of our time next point اور کیا اس میں خوبیاں ہیں writer of many books such as principia mathematical new hopes of changing world the impact of science on society and human society in ethics and politics یہ ان کی جو ہیں وہ کتابیں جو اس نے لکھی ہیں بہت پاپولر کتابیں eminent کتاب ان کا کیا contribution تھا his contribution is to introduce scientific attitude into discussion of politics and sociology scientific attitude کو متعرف کروایا discussion میں discussion of politics and sociology یہ ایک historian بھی تھا اور ایک social critic بھی تھا تنقید نگار پھر آتے ہیں نیکس پائنٹ کی طرف an anti-war activist جو war کو نا پسند کرتا تھا اور اس کی مخالفت کرتا تھا anti-imperialist یہ imperialism کے بھی خلاف تھا he was also against nuclear development other he preferred this armament he criticized soviet totitarianism which means dictatorship literal meaning یہ ہے ویسے تو وہ ایک term ہے پھر آتے ہیں and the united states of america's involvement in the vietnam war he disliked lastly he was awarded nobel prize in literature in 1950 آئیے اب slide number 3 پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم text کو پڑھیں گے سب سے پہلے layout کو discuss کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو heading ہے اس کے نیچے summary لکھی گئی ہے ان کے جو main points ہیں آپ کے سامنے یہاں رکھ دیے گئے ہیں اس کے بعد جہاں نیچے آپ کا text lesson ہے اور جہاں پہ difficult word محسوس ہوا اس کی meaning بھی اس کے برابر میں لکھ دی گئی ہے جو important word ہے اس کو bold written کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے ہم reading کریں گے اس کے بعد پھر اس کو explain کریں گے を Canad ڈی 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 دنیا میں بہت ساری ایسی مومنٹس ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ جو پاور ہے اس کی تبدیلی دیکھی گئی ایس سے ویس کی طرف اور یہ تبدیلی جو ہے دو ہزار سالوں کے مشاہدے کے بعد دیکھی گئی ہے اور وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے جب ہم دو ہزار سال کی تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تاریخ کو دو سے متعلق کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو سپرمیسی یہ جو ڈومیننسی ہیں یہ ایس کے پاس تھی یہ جو لیڈرشپ ہیں یہ ایس کے پاس تھی ایس جو سیولائیز بھی تھا اور طاقت بھی رکھتا تھا جو زیادہ طاقت رکھتا تھا زیادہ سیولائیز تھا اگر ہم انس کو کمپیر کریں ویس سے the west however acquired the lead in civilization with the rise of greece and in power with the conquest of alexander from that time until the fall of rome that is to say for some seven or eight centuries the west was dominant both in power and in culture west نے یہ جو لیڈ تھی سیولائیزیشن میں حاصل کی سب سے پہلے گریس سے اور جو طاقت تھی وہ اس نے حاصل کی الیکزنڈر کی فتوحات سے وقت سے جب تک روم جو تھا وہ فال نہیں ہوا ویسٹ بوت طاقت بھی اس نے حاصل کر لی اس نے تہذیب بھی حاصل کر لی اور تقریبا سات سے آٹھ سنچریز تک وہ dominant رہا تیسرا پوائنٹ ہے it lost this position through the wars between romans and germans the germans succeeded in destroying roman power but not in acquiring a similar position for themselves with the west thus enfeeble means we can leadership in power and culture pass to the east اس کی ایکسپینیشن ہے پیسٹ نے وہ جو lead تھی وہ جو dominance تھی اس کو lost کر لیا اس کو کھو دیا اس position کو اس نے کھو دیا کس وجہ سے جو war چھڑ گئی romans اور germans میں اس وجہ سے germans نے طاقت تو استعمال کی اور romans کو شکست دی مگر وہ جو dominancy یا وہ جو position تھی civilization کی وہ حاصل نہیں کر سکے دس کیا دیکھا تاریخ نے west کمزور ہوا اور وہ جو lead تھی وہ east کے پاس منتقل ہو گئی فورت نمبر سلائیڈ پہ آتے ہیں جس کا topic ہے جس کی heading ہے یورپ was sunk in cruelty سب سے پہلے آئیں تو text پڑھتے ہیں very large parts of what had been the roman empire جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں roman empire کی were conquered by islam which in the great days of the caliphate had an empire considerably larger than that of rome in its greatest days the chinese empire during the early part of the ting dynasty was equally glorious and almost equally extensive were parts جس کسی زوانے میں roman کے قبضے میں تھے islam نے ان کو حاصل کر لیا دور خلافت میں اور پھر جس islam کی empire تھی وہ roman کے دنوں میں جب roman پاور میں تھے ان کی اس time میں اگر ہم کمپیر کریں تو اسلام کے پاس رومن سے بھی زیادہ جو ہے حکومت تھی دنیا پہ اور پھر آتے ہیں کہ چائنیز ایمپائر اسلام کے علاوہ ایک اور بھی ایمپائر تھی ایک اور بھی سیولائزیشن تھی جو چائنہ میں تھی اور وہ بھی اتنی ہی گلوریس اتنی ہی کامیاب اور اتنی ہی پھیلی ہوئی تھی مت connaisی دی جیسے اسلام اسلام کے سپر مہ targeting ایمپائیratoر ایمپائی اور بیشنی ایمپائیشن بائنہ دیوال Ils�Talk in china and muhammadin world at a time when europe was sunk in barbarism europeans with unpardonable insularity call this period the dark ages but it was only in europe that it was dark indeed only in the christian europe for spain which was muhammadin had a brilliant culture east کے پاس جو سپرمیسی تھی جو leadership تھی وہ صرف military کی نہیں تھی اس کے علاوہ military کے علاوہ east کے پاس science philosophy میں شاعری میں اور دوسرے arts میں college skills بہت ہی زیادہ تھے اور یہی چیزیں چائنہ میں بھی زیادہ تھی اور اگر spirit میں ہم یورپ کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ اس وقت جہالت کے اندھیروں میں دوبا ہوا تھا barbarism جو ہے جہالت کو کہتے ہیں یورپینز اپنی نفرت کا اظہار اس دور سے ایسے کہتے ہیں کہ وہ اس spirit کو کیا جو ہے نام دیتے ہیں the dark ages یہ وہ دور ہے یورپ میں جہاں christians آباد تھے جہاں جہاں پہ مسلمان آباد تھے مثال کی طور پر جہاں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی such as اسپین میں وہاں وہاں جو کلچر تھا بہت ہی عالی طریف تہذیب تھی اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمری ہے آپ کے لیے اور اس کے نیچے ٹیکسٹ لیسن ہے جس کو ہم پڑھیں گے اور آفٹر دیٹ اس کو اکسپلین کریں گے اردو زبان میں آئیے سے فائدہ اٹھاتے ہیں The western world however gradually climbed out of the abyss of barbarism Columbus and Vasco de Gama were the pioneers of the new western imperialism جس کی میننگ آپ کیا کہ سکتے ہیں Colonialism And scientific technique was its main weapon The east which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome was completely out distanced by the west from the beginning of the 16th century onward West کے لوگوں نے West کی countries نے آہستہ آہستہ اس جہالت کی گہرائی سے اپنے آپ کو نکالا اور جو سب سے پہلے ترقی کلوانے والے لوگ تھے ان کے نام پائونئرز کہلاتے ہیں وہ تھے Christopher Columbus جس نے امریکہ کو discover کیا اور دوسرا تھا واسکو de Gama ان دونوں نے جو western imperialism means western domination کو دوسرے کنٹریز پہ جا کے impose کیا اور جو ان کے پاس weapons یا techniques تھیں رائٹر نے ان کو کہا کہ وہ scientific techniques تھیں east جو کسی زمانے میں دنیا کو lead کر رہا تھا science میں جب Greece سے بھی پہلے اور romance کے fall ہونے کے بعد romance کی تبھائی کے بعد اب وہ وہ east بالکل ہی پیچھے رہ گیا سولنی صدی کے بعد کیا یوں کہا جائے کہ west نے east کو پیچھے چھوڑ دیا 16th century onwards چھوڑ دیا جائے یا western یا western اثر کا نام دیا جائے رائٹر کہتا ہے یہ جو ان کا dominant تھا leadership تھی یہ دنیا میں تسلیم کر دی گئی کے ساتھ ساتھ رائٹر کہتا ہے جب میں بچا تھا جب میں چھوٹا تھا ہر انسان نے اس کو مان لیا اور اور یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ جو طاقت ہے یہ ایک اناون پیر تک چلتی رہے گی اندیس اندیس expectation از ایرون can now see the west was mistaken once again as at the time of fall of Rome wars between german and other occidentals occidentals means western countries so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia ان سبجیکشن یہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج جو آسانی سے ہر دیکھ سکتا ہے کہ ویسٹ نے غلطی کی تھی ویسٹ سے غلط امیدیں رکھی گئی تھی ایک مرتبہ پھر دیکھا گیا کہ روم جو ہیں وہ دوسرے دوسری مرتبہ بھی تاریخ میں دیکھا گیا کہ جیسے روم فال ہوا تھا ویسے ہی وارس چھڑ گئیں جرمنی نے فائٹنگ شروع کر دی وارس شروع کر دی دوسرے ممالک دوسرے کنٹریز جو ویسٹ کے تھے ان سے جس نے یورپ کو کمزور کر کے رکھ دیا اب یورپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایشیا کو اپنا محتاج اپنا غلام بنا سکے یہاں پہ سبجیکشن کی میننگ لکھی گئی ہے ہیلپ لیس نیس یہ غلام جو ہوتا ہے وہ ہیلپ لیس ہوتا ہے ناو ناو یورپ ہوس فریڈم اس ٹھریٹن بائی الائنس اف ماسکو وید پھیکنگ اب یورپ کا اپنا اپنا جو ہے ایم یا آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں ماسکو اور پرانا نام بیجنگ کا پھیکنگ ہے ان کا آپس میں الائنس ہوا ہے نیو انریالیز ایسٹ ایندرہ نمبر سکھ سلاید کی طرف چلتے ہیں this is a new fact when i think that even ایشیا has not yet adequately realized for centuries ایشیا has suffered under the insolence means disrespect of برٹن ورسل کہتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کہ جو ایون ایشیا کے لوگوں نے بھی ابھی تک اس کو سمجھا نہیں ہے اس کو ریالائز نہیں کیا کریں صدیوں کے بعد صدیوں گزرنے کے بعد بھی ایشیانز کو دیکھا گیا کہ انگریز ان کو زلیل کرتا رہا ان کی تظلیل کرتا رہا ان کو تکلیف دیتا رہا ان کے اوپر مظالم کرتا رہا ریٹر کہتا ہے میں نے خود اس انسولنس اس ظلم کو دیس ریسپیکٹ کو میں نے دیکھا ہے جب میں اس کو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو پھر میرا خون کھولنے لگتا ہے ریٹر کہتا ہے کہ میں یورپین ہوں اگر میں ایشیان ہوتا تو میں غصے میں آکے کیا کچھ نہیں کرتا اس پوائنٹ میں اترت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافی عرصے تک یورپین نے حکمرانی کی ایشیان کے اوپر اور ایشیان نے ریزیسٹنس کرنا شروع کر دی رائٹر نے کہا کہ ایسے آت میں ایسی ہی ریزسٹنس ہوا کرتی ہے پھر ایک قسم کی ڈینجر کو رائٹر نے محسوس کیا کہ اب یہ جو لوگ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ڈیزائر کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آزادی کے بجائے کانکویس کی طرف موف کر لیں اور انگریزوں کو ویسٹ کو ڈیفیٹ کر لیں اس کو ٹیک اوبر کر لیں let us come to slide number seven heading is some fragments of imperialism to be removed let us read first and then explain there are it's true some remnants means fragments or left over of white imperialism to be swept away swept away that means removed the french are reluctant to abandon their claims in indo-china most probably writer says that 1954 this sentence was written british cling stick means or grip british cling to malaya means malaysia and still hope to salvage means relieve something in western asia egypt and the sudan but in a large view it's clear that what remains of european power in asia is doomed that means lost کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ باقیات کچھ left over جو حصے تھے طاقت تھی western imperialism کی وہ remove ہونا still باقی ہے یہ remove ہونی ہے فرانس کے لوگ ابھی بھی اپنا claim جو ہیں انڈو چائنہ پہ رکھے ہوئے ہیں یہ وہ دور تھا جب یہ sentence لکھا گیا 1954 کا پھر دوسرے پوائنٹ میں آتے ہیں کہ بریٹش اس وقت بھی ملائشیا کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھا اور still امید رکھتا تھا کہ ہمیں western کے جو especially asian asian حصے ہیں asia کے وہ اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھا جیسے egypt are sudan but in a larger view کہ رہے اگر ہم larger view میں دیکھیں کہ جو western power تھی وہ almost asia میں ختم ہو چکی تھی no one can seriously suppose that western europe can long retain such shreds of power as remain to it in asia nor does it seem probable that american imperialism will be able to replace that of western europe west ke imperialism کو replace کرے گا یا amerika یہاں آکے اپنا قبضہ کر لے گا asia میں communism the poisonous form of western imperialism there is only one imperialism which now offers any menace means threat to asia it is that of russia the traditions of civilization in asia are ancient and glorious i don't wish to see them wiped out as i fear i fear is happening in china by a degraded form of western culture european اور american imperialism کو discuss کرنے کے بعد برٹن وسل کہتا ہے کہ ایک ایسا imperialism ہے جس کو جس کو asians نے سنجیدہ لینا ہے جس سے asians کو اپنے آپ کو بچانا ہے جس asians کو ایک threat ہے اور وہ imperialism ہے رشیا کا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایشیا کی تہذیب ایک بہت پرانی اور بہت کامیاب تہذیب رہی ہے میں چاہتا ہوں میں یہ وش نہیں کرتا میں یہ امید نہیں کرتا کہ asians اپنی تہذیب کو مٹا دیں بھلا دیں ایسے جیسے چائنہ کے اندر چائنیز تہذیب کو بھلا دیا گیا ہے اور ایک نئی تہذیب انہوں نے بنا لی ہے جس کو انہوں نے نام دیا کہ ایک دی گریڈڈ ایک لو کلاس کلچر کی تہذیب جس میں اپنی تہذیب میں انہوں نے ویسٹ کے کلچر کو مکس کیا ہوا ہے بلایا ہوا ہے کمیونیزم دو this is not recognized either in the east or in the west in the most modern and most virulent form of western imperialism its philosophies german and regime is imposed by military force جس imperialism سے برٹن رسل منہ کر رہا تھا رشن imperialism سے اس کا نام یہاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کمیونیزم ہے جس کو نہ تو کوئی east کے اندر جانتا ہے اور نہ ہی اس کی پذیرائی ویسٹ میں ہے یہ بالکل جدید اور ایک ایسا فارم آف ویسٹرن imperialism ہے جس کو ہم ورولنٹ مین زہریلا مین پوائزنس فارم کہ سکتے ہیں جس کی فلوسفی ایک جرمن نے بنائی ہے جس کے بنانے والا ایک جرمن ہے اور اس سسٹم کو اس ریجیم کو امپوز کرنے والا ایکزیکیوٹ کرنے والا ملٹری کے لوگ تھے ملٹری فورس تھی آزاد ہونے والی ایشیا برٹم نسل کہہ رہے اگر آزاد ہونے والی ایشیا نے اپنے آپ کو سبجیکٹ بنایا غلام بنایا ہیلپ لیس بنایا کمیونزم کے آگے ہٹ نے ٹیک دیئے تو پھر رائٹر کہتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی اچھی چیز اس کمیونزم میں نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کے اس کی پذیرائی کریں اس بات کو نہ تو فرینڈ کے دوست ہیں جو سیولائیزیشن کے دوست ہیں کہ وہ اس بات کو نہ پسند کرتے ہیں کہ کمیونزم کو فالو کیا جائے اس کو پسند کیا جائے شکریہ شکریہ سیولائیزیشن کے دوست کیا جائے سیولائیزیشن لیکن سیولائیزیشن نہیں سیولائیزیشن 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 ہمیں اپلوڈ انشاءاللہ تو جڑے رہیے سبسکرائب کیجئے اولین اکیڈمی کو تاکہ آپ مور ویڈیوز اور نوٹس آپ کو مل سکیں شکریہ اللہ حافظ